وہ منار کو لے کر سامن بیگم کے گھر آکے کھڑی تھی انہوں نے بیل دی تو دور ایک چوکیدار نے کھولا تھا سامن سے ملنا ہے ہمیں نہ اسلام نہ دعا انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا وہ بی بی جی کب کی پتہ نہیں کدھر گئی ہوئی ہیں گوڑے سے چوکیدار نے انہیں بتایا تھا تو کب تا گئے گی ہمیں ان سے ملنا ہے انہوں نے تمہید بانی تھی ایک انسان ہونے کے ناتے بتا رہا ہوں آپ کو یہ مارز یہ کر یہ نوکو چاکر سب دو کھا ہے بی بی یہ ایک نمبر کے فراد یہ ہیں بہاں سے چلی چاہیے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے وہ بڑا شک انہیں اطلاع دے رہا تھا منال ان کی باتیں سنکا سہم کا رہ گئی تھی اسے لگا کہ وہ اس کی بات سنکا واپس پلڑ چاہیں گے لیکن واپس پلڑتے تو وہ ہیں جن کو ہدایت کے راستے کا پتہ ہوتا ہے جن کے آنکھوں پر پٹی بدنی ہوتی ہے وہ اندہ دن اس میں دنستے چل جاتے ہیں دو ٹکے کے نوکو چپ رہو زیادہ اسلامہ شوئے نہ دو انہیں ہاتھ باتمیزی سے کہتی چل بڑی تھی یہ چوکدار نے کچھ نہیں کہا تھا وہ بھی خود ہی نے نے آئے تھے کسی دوست نے یہاں کا راستہ بتایا تھا انہیں تو یہاں مکینوں کے لچن اچھے نہیں لگے تھے اس نے حبردار کرنا ضروری سمجھا تھا وہ انہیں لیتے ہوئے اندر دہل ہوا تھا انہوں نے گھر کے باہر منال کے مجھ سے کبڑا ہٹا کہ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا لیکن ہاتھ میں زبردستی پکڑا ہوا تھا وہ بہت بے بس تھی اسے اپنی ماں سے اس لئے ہٹا تھا کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کے ساتھ کچھ کار نہ دے وہ بیٹی تو بے بس نہیں مگر ماں بے بس ضرور بان چکی تھی وہ ماں کی گریفٹ میں بیٹی سوچتی کاش حسنان اس کے ساتھ ہوتا تو وہ گھر سے کبھی نکلنے کا نہیں سوچتی اگر اس کی ماں کے ساتھ مزید کچھ کرتی وہ اسے اعتماد میں لے لیتی تھی لیکن اب چاہتے وہ تھا گئے تھی وہ خود کنارہ کرنا چاہتے تھی لیکن وہ سب کو اپنی ذات کا یقین دلاتے دلاتے تھا گئے تھی وہ خود سے ہی تھا گئے تھی اسے دی اپنی مضاحمت کرنا چھوڑی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ آگے قسمت کیا کرنے والی ہے چوکی تاں ان کو گیسٹ روم میں بٹھا کر چلا گیا تھا یہ امارت بہت بڑی تھی انہوں کو چاہ کر اچھا سا بڑا گھر تھا کابی دے بعد ایک اور ملازم نے ان کے سامنے چاہے بسکر رکھے تھی سمینہ بیگم سکون سے کھانے لگ پڑی تھی منال کی زندگی جرگی تھی وہ کیسے کھاتی اس کے سانس ہلک میں اٹکی ہوئی تھی رات کے دو بہ چکے تھے سمینہ بیگم بیٹھے بیٹھے تھا گئے تھی باہت سے کہہ کو کی آوازیں آنے لگے تھی وہ سوفیہ سے اٹھی جیسے ہی لاؤنج میں انٹر ہوئی سامن اور وقار بازو میں ہاتھ میں دہل ہوتے تھے اکہ لگاتے ہیں اندر آتے ہیں وہ اور بیٹھ گئے تھے سمینہ بیگم نے جانگر باہت دیکھا جو اب لاؤنج کے سوفر پر بیٹھے ہوئے تھے وہ لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا تھا زرہ زرہ سی بارپا کے حقا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے لگاتے تھے ماں میٹے کے رشتے کے دکازے ہرکیز تو یہ نہیں تھے اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی لیکن ان کے اگلے الفاظ ان کے باتیں سرکانے کو کافی تھی بیسے سچ پتہ وہ لڑکی ہے بہت محسوم وشے کو پسند بھی بھوت آئے گی وہ پیسے بھی بھوت دے گی بس اب اسے ساتھ لانے کا تھوڑا سمسہ ہے لیکن میری لہجے کی میں تھاس میں وہ کیوں نہیں آئے گی دیمانی جو ہے میری باغی باغی آئے گی وہ نے یہ کہہ گا ساتھ ہی شیطانی کہہ گا لگایا تھا دیکھے تو تمہیں آنا پڑے گا اگر تم اسے نہیں دیکھے آو گے تو شیخ ہم سے یہ بنگلہ چھین لے گا جس میں ہم عیش کر رہے ہیں اب ان کی جان سے پہلی دوست کی آواز آئی تھی لے آؤں گا ڈارلنگ تمہاری خوبصیوں چاہئے با پرشانی جج نہیں رہی اور یاد دکھو حسن آرہ تمہارا دندہ تمہاری جان کی بدل چل رہا ہے میرے آگے تو کہیں لڑکیاں بشنے ایک ہوتیا ہے لیکن حسن آرہ تمہاری خوبصیتی کہ آگے تو سارے رنگ پھیکے ہیں جو جوان لڑکا اس عورت کے آگے زہار محبت کر رہا تھا جو کہ ان کی دوست سمجھ تھی وہ تصبر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سمجھ ان کی دوست اتنے گرے کردار کے لئے کہ وہ خود بہت بڑی تھی دولت اور حسد کی حبث ان میں پائے جاتی تھی لیکن کردار ان کا بہت کھڑا تھا ان کو ان غلط کاموں کی لات نہیں تھی وہ گیسٹ روم سے ان کی طبیعہ ساب کرنے باہر کیلئے تھی ان کے پیچھے منال اٹھی تھی جو صوفی ورنڈ ڈھال تھی پڑی تھی گرٹیا اور تم اتنی گرٹیا ہو کیا میں نے سوچا نہیں تھا ان کے قریب آتی چیخ اٹھی تھی منال کو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی سمجھ یا تم ان دونوں کی آنکھیں تو حیر سے پھٹی تھی وہ ایک دام سے اٹھ کڑے ہوئے تھے آوالہ بازاری عورت گیرے اور نیش کردار کے لوگوں کی زندگیہ دباہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی ان کی آگے آتی انہیں تھپڑوانے کو آگے بڑی تھی جب حسن آرہ نے ان کا وہی ہاتھ پکڑ کے ان کی پشت پہ زور سے لگایا تھا سمینا بیگم چیخ کر رہ گئے تھی سمینا مجھے ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا دراصل میں بہت ہی کانشیس ہوں کوئی حسن آرہ کو ہلکے میں لیتا تو وہ سہ نہیں پاتی حسن آرہ نے ان کے کان میں پھنکاری تھی امی امی منار نے ماں کو تکلیف میں دیکھا تو ان کی طرف دھوڑی تھی جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ماں اتنی تکلیف میں ہیں تو حسن آرہ کے ہاتھ سے ماں کے بازو چھوڑانے لگے تھی انہوں نے نازک ہاں سے انہیں چھوڑانا چاہ لے کہ بکار نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا وہاں کیا سرپرائز ہے وہاں کیا سرپرائز ہے شاکار شکارنہ ہود ہمارے قریب چل کے آئے ہیں بکار نے اسے اپنی طرف کھینچ کر ہیوانی لہجے میں کہتا منارہ ہود کوئی چھوڑا دی تھی اس کو اس کے لمحے سے نفرت ہوئی تھی اس کے دون ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھا وہ ماں کی طرف بہت بیبست نزیوں سے دیکھے تھی کتنی حسین اور جوان ہیں نرم اور نازک کیوں نہ اسے استعمال کے قشح کو سنبا جائے اس تہاں اس کے شور کا جو میرے اوپر قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا وہ دن بڑا غیرت والا بن رہا تھا اور ڈالنگ تم تو مجھے پسند کر دی ہونا وہ دن بڑی اپنے شور کے سامنے مجھ سے محبت کا اظہار کر دی تھی آج بھی ہو جائے نا وہ غلیز یہ کہہ کر اس کے تر جکہ تھا وقار اسے کمرے میں لکھا جاؤ اور سوٹ اسے تماؤ ایک رات کری یہ میرے کوٹھے کی بھی زینت تو بنی چاہیے نا حسین آرہ سمینہ بیگم کو دوبائی زہن ہند لہج میں کہنے لگے تھی وقار اسے لے کے بینچنے لگا تھا میری بیٹی کو چھوڑ دو لڑکے نہیں تو میں تمہارا قصہ تمام کر دوں گی وہ پھر پھڑا کر پھنکاری توقت نے ملزوموں کی زندگیوں سے کھیل کر آئی تھی تو پھر ان شیطانوں کا حاتمہ نہیں کر سکتی تھی وہ اور نہیں تو اپنی بیٹی کی عزت کے لئے کچھ بھی تو کر سکتی تھی مطلب کچھ بھی کر سکتی تھی وہ بے شک جازی بھی تھی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی کو بھی دو کوڑی کی اہمیت نہ دی تھی کسی عزت کی حاضر ان کے اپنی بیٹی کی جگہ سوکن کی بیٹی بھی یعنی اشنال بہت بھی ہوتی تو وہ اس کی عزت کے لئے لڑ جاتی امی امی وہ چیہی تھی وہ جو اسے سیڈیو سے اوپر کھینچ کر لے جا رہا تھا یہ دیکھا منال بیگم کا بارہ ہائی ہوا تھا ان کا کھول اٹھا تھا انہیں نے واپس مرکہ برپور زور لگائے واپس پلیٹ کا حسین عزت کی محسوس سراغت دبائی تھی جس کام میں وہ ماہر تھی انہوں نے بہت زیادہ کرائم شو دیکھ رہے تھے جس وجہ سے من نے مانے والی چیزوں میں کافی ماہر تھی سمینہ بیگم پلٹ کا بہت سے شیشے کے باری ڈاگروشن پیس کو اتار کر سیری پر باگتوی منال کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے بکار کو مارا تھا جس سے منال کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا منال جلدی سے ایک دو شیریاں عبور کرتی اوپر پہنچ گئی تھی جبکہ وہ کرا کے پیچھے ہوا اور سمینہ بیگم کو پکر کے وہ گیرے نہیں سمینہ نے زور سے اپنا آپ چھوڑوانا وہ ایسے ہی جھوڑ رہا تھا لیکن ہاتھ چھوڑ نہیں رہتا سمینہ بیگم نے ایک اور حملہ کی اور اب کی بار اس کا ہاتھ تو چھوڑ گیا وہ سیریو سے گیر رہا تھا لیکن سمینہ بیگم کا پیر زبردست قسم کا رپتہ ان کا سر بھی دیوار سے لگا تھا وہ بہت پوری تھا سیریو سے گٹی چل گئے تھی کرسٹل کے پیس کے کانس ان کے سر پر لگے تھے منال باگو جی ہی تھی آج وہ پہلی بار دل سے پشتائی تھی لیکن وہ ہدا تو حساب لیتا ہے نا وہ تو انسان کو احساس لائے بغیر معاف نہیں کرتا کچھ ازہم تو ان پر بھی ہدا ہاتھ سار سے نکلتے انہیں ہاتھ رکھتے مشکل لاشے میں کہا تھا منال میں کیا کہہ رہی ہوں باگو اور جانے سے بلجے مجھے معاف کر دینا وہ خوش کھونے سے پہلے اس کو سیریو پر ساکت رکھے ہاتھ دے کر چیئی تھی ان کے آواز سنتے ان کے سار تھے ندیاں بہتی دیکھتے کا منال باگ اور سیریو زدری تھی ہمیں میں آپ کو چھوڑ کرنے کہیں نہیں جاؤں گی اب جیسی بھی ہے میری ماں ہیں ان کا دبٹا ان کے سار پاوانے لگی تھی جس کی وجہ سے ان کا رک جاتا دبٹا باندھ کا ان کو مشکل سے اٹھایا تھا اور آئس کی سے چلتے ہوئے باہر نکلی تھی لیکن وہ پھر گر گئے تھی وہ انہیں ایک سیرتی لے کے آئی تھی وہ اٹھا تو نہیں سکتی تھی نہ اس کی مدد کے لئے کوئی تھا وہ باہر فرش میں ان کو لاتھی ادھر ہی ان کو چھوڑتی باہر باگی تھی نوکر تو رات کو نہیں تھے اگر ایک آتا تھا بھی تو وہ ڈال کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا تھا پیچھے وہ دونوں وہاں ہی پڑے ہوئے تھے کوئی مدد کے لئے نہیں آئے تھا کوئی برائی کا انجام برائی ہی تھا کبھی قسمت کے خیل انسان کو کہاں سے کہاں لے کے آ جاتے ہیں دو لے نے انہوں سب کو کہیں کرنے ہی جھوڑا تھا فنال اتنے بڑے گھر سے باہر مشکل باہر باہر نکلی تھی اور بورا سچوکی دار دوازے کے بیچے دیوار کے ساتھ ہویا ہوا تھا اسے بس اتنی سمجھائی کہ اس بورے شخص نے ان کو حبردار گیا تھا بس ان کی مہربانی سمجھ گا ان کو اٹھانا چاہا تھا انکل انکل اس نے دو تین دفعہ آواز لگائی تھی وہ بورا بے شک تھا لیکن وہ عجمی تھے لیکن پھر بھی ماں کے زندگی کے لئے اس نے انہیں انچی عوال میں بکارا تھا وہ آنکھیں مستر تے اٹھے تھے کون وہ انجانے سے پوچھنے لگے تھے انکل وہ وہ میری امی بھی ہوش ہو گئے ہیں پلیس میری مدد کر دے وہ لوگ واقعی بہت بڑے ہیں وہ وہ بہت گندے ہیں وہ مجھے کھینج کے لے کر گئے تھے میری امی زہمی حال میں بڑی ہوئی ہیں وہ بات کو صحیح تہاں سمجھا نہیں پاری تھی پلیس آپ ان کے چوکے دار نہیں بلکہ انسانیت کے ناتے میری امی کو بچا لے وہ یہ کہتے ہیں انچی ہو گئی تھی اس کی حالت کافی بکھی لگی تھی بیٹا آپ کی امی کہاں ہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی اور حسن نارا کے جال میں فرض کیا تھا انہوں نے حبردار کیا تھا لیکن حسن نارا کے دوست ان کو بے کف لگی تھی آج وہ اپنا نقصان کر بڑھی تھی انکل پلیس میری امی کا بہت زیادہ زائیں ہو چکے پلیس اگل کوئی آٹو وغیرہ لے کے آئیے یا کوئی ٹیکسی وہ جو سوچوں میں تھے اس نے اب کی ملت کی تھی لیکن وہ ہموشی سے کھڑے تھے وہ نا امید ہو کا بھاگی سر پہ کوئی رکشہ نہیں تھا انہوں نے سیبو سے پھاری لڑکی آدھی رات کو ویران سرک پہ اپنی بادنسی ماں کی زندگی دوننے لگی تھی لیکن کوئی چارہ نہیں ملا وہ پھر مایوس ہو کا بھی اندر آنے لگی تھی جب جو کدھا باہر آئے تھا بیٹے میں تمہاری مدد کروں گا اندر چلو وہ اسے کہتے گویا ہوئے تھے جو ٹوٹی بھی کلیسی تھی وہ یہ کہتے اسے اندر کی طرف لے آئے اور پھر انہوں نے اسے ڈرائیور کی طرف گئے جو خسن آرہ کا ڈرائیور تھا وہ جانتے تھے یہ کیس ہے معاملے کو ہنڈر کرنا ذرا مشکل تھا ڈرائیور کے ساتھ ملکہ انہوں نے بہت مشکل سے تینوں کو ہر سپیٹر پہنچایا تھا روشنال کو ابھی ابھی خوش آیا تھا وہ سارے اسے دیکھنے چلے گئے تھے پیچھے ہسنال اور رہ گئے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ ہسنال بھائی کہ آپ نے میرے شوہر کی جان بچائی میں اس کے لئے آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں گی کام ہے وہ ان کی بیچھے جانے لگا جب اس کی تکلف سے بڑھتی اور سلیکے سے بربور آواز سنائے دی تھی وہ حیران سا ہو کر پلٹا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اشنال اسے اتنے اجمی لہجے میں بات کرے گی یہ نہیں کہ اس دل میں ابھی اداکھ اس کی چاہتی وہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی اس کے لئے قابل احترام تھی لیکن پھر بھی اس کا لہجہ دیکھیں اس کے دل پر چوٹ لگی تھی دیکھو اشنال شکریہ کی کوئی بات نہیں وہ تمہارے شوہر ہونے سے پہلے ہی میرے بھائی تھے اس لئے میرا فور ساں ان کو بچانے باقی رہی بات تمہاری آنکھوں میں اس وقت بھی تک نہیں دیکھ سکتا اس لئے نہیں کہ میرے دل میں تمہارے لئے پہلے والے جذبات ہیں جو ہمارا پہلے رشتے تھا اسے میں پرموش کر چکا ہوں اسے دن جس دن تم میرے بھائی کی بیوی بنی تھی کیونکہ اب تم بھی تو میرے بھائی کی بیوی ہو میرے لئے قابل عزت ہو تو مجھ سے پہلے کیونکہ دوست سمجھ کر ہی بات کا لینا کیونکہ میں پہلے ہی تمہارے دوست تھا یہ بات الگ ہے اس دوستی کے ٹوٹنے کی وجہ میری کم ذرفی بنی تھی اور میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا اور اس بات کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا تھا باقی رشتے تو انسی بھگی بات ہیں ہم جتنا بھی باویلہ میں چاہتے ہیں وہ اللہ کو مقدر انسان کی پیداعش کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہے اس سے انسان جتنا بھی مکرے کیوں نہ اور میں جانتا ہوں منال نے تمہارے ساتھ بہت بڑا کیا ہے اشنال لیکن وہ تمہارے بہت بھی لگ جانے کے بعد بہت شرمدہ ہی ہے تمہارا ناملے کا راتو کو ڈرتی بھی تھی شاید اس کا پچتاوات تھا کہ وہ سکون سے نہیں رہ پاتی تھی یہ میری چھوٹی سی عرض ہے اشنال اس سے معاف کر دینا وہ بہت بدل چکی ہے کہتے ہیں کہ انسان کا دل دکھا اس کا دل توڑا کر معافی مانگنے بہت آسان ہوتا ہے اور میں بھی آسانی سے معاف معافی سے مانگ رہا ہوں لیکن پھر بھی اشنال یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہوگی کہ تم مجھے اس کو اللہ کی بندی کو معاف کر دی وہ بولا تو لہجہ مطانت سے برپور تھا کیونکہ وہ اس کا ویران جرہ دکھا آیا تھا تب سے اسے سکون ہی آ رہا تھا وہ میری بہنیں مجھے نہیں پتا کہ وہ بدل چکی ہے یا نہیں لیکن میں نے سب کو معاف کر دیا ایک درویش کا کورس کے انسان کے پاس ایک شرس آیا تھا جس نے کہا تھا کہ فلا ملے نے ان کے بارے میں غیبت کی ہے تو اس کی بات سن کا مسکرانے لگے تھے اس شرس نے حیرت پوچھا کہ آپ کو دکھ نہیں لگا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اتنے غلط الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے آگے سے کہا تھا مجھے دکھ اس بات پر نہیں ہوا تو ان پر ہوا ہے جو مجھے تم اس کے باتیں بتا رہی ہو میں اسے تمہاری اچھائی نہیں مان سکتا کیا اس فلا شخص نے میری غیبت کی ہوگی تو تم نے اس کے بدلے کچھ کہا نہ ہوگا اور پھر اس کی بات میری آگے کر دی تو مجھے بھی دکھ منال آبی پہ نہیں تھا مجھے آبسہ پہ دکھتا کہ مجھے جین پہ مان تھا انہوں نے کاغذ کو دیکھا اس برم کو دور دیا تھا وہ تو غلط تھے لیکن آبی تو صحیح نہیں تھے نا حسنال اس کی بات سن کے برطہ شرمندہ ہوا تھا اس کی نظریں جھگے تھیں دیکھیں حسنال بھائی میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا اگر آپ کو کوئی بات پوری لگی ہو تو سوری اور آپ پریشان مت ہو میں نے منال آبی کو معاف کر دیا ہے اس نے اسے شرمندہ دے کر ٹھائے لہجے میں کہا تھا کوئی بات نہیں بہت بہت شکریہ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ دکھا تھا وہ اس کو بھائی کہہ لیتے تو کیا وہ چھوٹی سی بات پہ اس کا ماننے نہیں رکھ سکتا تھا چلو تمہارے سوپرمندہ کو ہوش آگے یہ نہ ہو وہ تمہیں نہ دے کر مجنوع کتاں باہر نکلائیں وہ نے محول پیچھائے کے ساپہ دور کرنے کی حاضر کہا تھا آپ جائیے میں نے شکرانے کے نفل ادا کرنے پھر آتی ہوں میں بھی وہ نے انکار کا نمینا سمجھا تھا مندہ صاحب سید دلیل دے کر اسے بیجھا تھا پہلہ حال وہ اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہ دی تھی بھائی یہ پہلے مرسان لے لے حسنان نے اس کے پاس کھڑا تھا ماں بابا اور جان اس سے ساری ملکے چل گئے تھے حسنان نے ان کو آرام کرنے کی حاضر گھر بیجھ دیا تھا وہ نے حسنان کو بھی کہتے لے کہ وہ تو گھر کو جانے کو انکاری ہو لی تھی اس کو خوش آئے دو سے تین گھنٹے مزید بھید گئے تھے اب دو صبح کا سورج بھی تلو ہو چکا تھا پولیس اس سے بیان لکھوانے آئے تھی لیکن اس نے یہ کہہ کہ انہیں بیجھ دیا تھا کہ گھر کا معاملہ ہے ان سے گلتی ہویا روشنال نہیں چاہتا تھا گھر کی بات باہر تک جائے حسنان نے غصہ بھی کیا تھا کہ آپ نے اتنی آسان سے کیوں چھوڑ دیا لیکن اس نے اسے سمجھایا تھا اس سے اس کا غصہ تھنڈا ہو گیا تھا نہیں یار میں نے مرسا نہیں لینے میرا دل نہیں کر رہا وہ بد دل غصہ ہو گیا کہہ رہا تھا اس کی نظر باہر کی جانب تکی ہوئی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی کہہ تو ایسے جیسے آپ کا دل نہیں ہے بجلی قابل ہے جیسے دوائی لینے بار بھی ٹیکس لیا جائے گا راتوں رات جار آپ تو کوکی پہلوان بگان گئے ہیں وہ جوس اسے تھماتا آنکھوں میں شرارت تلی بولا تھا جو واقعی کمزور لگ رہا تھا ظاہر اتنا بہا تھا کمزور تو ہونا تھا ایشو کہاں ہے اس کی بات کو اگنور کے روشنال سنجدی کی سے پوچھا تو آپ کو اپنی نئی زندگی میں بھی وہی چاہیے مطبع دوسرے جنب میں بھی کیا مطبع تمہاری اس پکواز کا وہ بڑا ہم ہوا تھا مطبع یہ کہ بھائی آپ ابھی ابھی موت کے مجھ سے بس کیا ہے دوسری زندگی ملی ہے آپ کو پھر بھی پہلی بیوی کے تلاش ہے آپ کو بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نئی زندگی میں ایک قدد اور پیاری سے لڑکی تلاش کرے جار اس کے پاس پیارتا بزرگانہ انداز میں بولا تھا مجھے لگی ہے صرف ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے بر پر ہونے کا ہرگز یہ وائدہ نہ اٹھاؤ کہ میں کچھ کہنے سکتا کہ تمہارا موہ نہیں دور سکتا اس کے موہ سے فضول باتیں سنکا محبت کی سے کہنے لگا تھا اوہ اچھا کھوکی پہلوان دو دینا موہ پہلے کچھ کھا لے آپ کو طاقت آئے گی تب ہی تو آپ اپنے ایشو کو دیکھ سکیں گے اور مجھے پتہ ہے آپ کو وہ ساتھ جنبوں تک ساتھ حسنال نے حسنال کا نام لکے اس کی کمزور رگ کو پکڑا تھا وہ بہت ظالم ہے کیا اس سے میری فکر نہیں اب تک نہیں آئی روشنال جو اس کی سوچ میں گم تھا اس کے موہ سے پھسلا تھا ورنہ وہ آنا پسند اپنے جذبات کو کنٹر کرنے والا انسان تھا اس جیسے تھرک انسان کے سامنے تو وہ میم رے کر بھی راز نہ رکھتا کوئی تا لیکن یہ اس کی بھی احتیاری ہی تھی جو اس سے بڑی دہاں مروانے والی تھی اس کی بات سے ان کا حسنال کھانسا تھا اسی حسنال میں حسنال ہاتھوں کو مسلتے کنفیوز سے اندر آئی تھی اس کے نظرے اس پر ٹک گئے تھی وہ بہت ہی توجہ سے اسے دیکھنے لگ پڑا تھا حسنال کی اندر آنے کی دیتی حسنال نے روشنال کی طرف دیکھا آنکھ مار کر کافی اونجی آواز میں شیئر پڑا تھا اس نے اس کی کچھ دیر والی بہتیاری کو بڑت ہاں اور روشنال اسے گھوڑ کر رہ گیا تھا اسی حسنال کے پوری معاملے کی سمجھ نہیں ہے وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئی تھی اوکے میں چاہتا ہوں اب چل کریں وہ کیا کہتے ہیں ہم فوج میں محلہ موج میں حسنال جوش جوس حسنال کے آگے کیا تھا اس نے اسے لے لیا تھا یہ بائی کو بلانا اور میں سوپ گھر سے بنوا کر لاؤں گا اور یہ کہہ کر جانے لگا تھا سوچ سمجھ کر بکواز کے کرو حسنال کو اب سچ میں بھوسانے لگا تھا ہاں ہاں سوچ سمجھ کر کون سی بکواز ہوتی ہے اور ہاں میں آدھا گھنٹہ باہر ہوں اسے زیادہ نہیں اور آپ کی ایچو آج اتنے غصے میں لگ رہے کہ سر پھارنے کے سو فیزے چانسید لگ رہے ہیں اور آپ کو سوپرمن کی کوئی ڈنڈا چاہیے تو میں حاضر ہوں وہ جان بجھ کر ان کے چہپہ حسیر بکھرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا کیونکہ روشنال اسے ظالم جو کہا تھا وہ حس کر کہہ گا روم ڈور کو باندھ کرتا چلا گیا تھا آپ ٹھیک ہیں ایچو نے اس کے بات کھروں کا پوچھا تھا اس کی آنکھوں میں ہامہ آنسو آ رہے تھے جبکہ اس نے چہرے کا روح مول لیا تھا بتائیے نہ مجھو اس کے طبیعت دیکھ کر پہلی ٹوٹی تھی اب اس کی رہے سے حیمت بھی جواب دے گئے تھی زندہ ہوں افسوس نہیں آئی مود وہ مزید ہفا ہوا تپریز ایسی باتیں نہ کرے اس کے موپا اپنے ہاتھ رکھ گئے تھی اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی آپ بلا وجہ ہفا کیوں ہو رہے ہیں اس کے موپا ہاتھ رکھتے بولی تھی کھا تھی تم اتنی دیر سے کب سے میں برداشت کر رہا ہوں بتا ہے گوش میں آنے سے پہلے تمہیں یہاں دیکھنے کی ہوایش کی تھی مجھے تمہاری ضرورت ایشو اس کے غصے سے کہنے کے باوجود بھی اشنال کے دل کی درکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی وہ اس کے پاس مہتازی کونے میں تک گئی تھی تاگر سے تکلیف نہ ہو دون تو ایسے بیٹھے ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا شاید وہ لیٹے رہنے سے چجرہ ہو رہا تھا اس لیے ایسے بول رہا تھا آپ کو تو پتہ نہیں جتنا آپ غصے میں ہیں نا مجھے لگ رہے آپ مجھے کچھا کھا جائیں گے وہ بھی آپ تھوڑی روٹھی روٹھی سی بولی تھی ہائے دل تو کر ہے بس میری طبیعت کو زیب نہیں دیرہا ورنہ کچھا بھی کھا جاتا اس کے گلابی چہرے کو دیکھا وہ بے باقی سے بولا تھا روئی روئی سی آنکھیں تھی اس کو پتہ تھا وہ ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتو کو لے کر رونے لگ پڑی تھی آر تو اس نے سلاب بہائیں ہوں گے پتہ ہے جس وقت میں نے فون پر حالہ کی آواز سنی تھی حالہ کی باتو نے مجھے پل پل مارا تھا راست تو ہتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جیس وقت گاہ پہنچا میرے قدموں کے قدموں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا میں چلنے ہی پا رہا تھا لیکن میں تمہاری ہاتھ خود کو جو رہا تھا پر جب میں نے دوڑ کھولا تو تمہیں قدموں میں دکھا اس وقت مجھے لگا میں مر گیا ہوں میں نے حالہ سے چیننا چاہی تھی اسے خود ہی بتا رہا تھا پر مجھے آن پر گسا آیا پوچھے کہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنی دھوڑی کی نیچے رکھتی اسے وائفت کی سے دیکھنے لگ پڑی تھی اے ہائے اوئی وہ جان بوجھ کا کرانے لگا یہ دیکھنے کے لئے اسے فرق پڑتا ہے یا نہیں کہ کیا ہوں آپ کو سوری بلکل نہیں بتاتا آپ کو اس تہاں درد ہوگا اس نے ایک دم سے بکھلا کر اس کے ہاتھ اس کے سینے پر گھتا درد مجھے نہیں ہوا زوجم آپ کو ہوا ہے اسے آنکھیں مارتا پھر سے بھر باقی سے بولتا اس کے چہرے کو سرک کر گیا تھا اسے ایسا لگا کہ سارا خون اس کے آردس پہ سیمٹ آیا تھا کتنے جھوٹے ہیں اب ہفت سے لاد ہوتے اس نے اب کی بار زور را مقرس کے دائیں طرف مارا تھا چہنس کا زہم تھا اب تو روشنال کے رائل ٹب سارل پہ بہت بری درد کی لہروٹی تھی تقریب اس کی چہرے پہ دکھائی دی تھی اب وہ کرا نہیں سکا تھا اشنال اسے چہرے پہ تقریب کے آسائے بہت زیادہ گبرائی تھی انہیں تو مزاک میں مارا تھا وہ قریب ہوتے اس کے چہرے پہ پھونکے مانے لگی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے زوج مجال کوئی آگ نہیں لگی جو آپ ابو جانے لگی ہیں انہیں لطیف سرطان کی تحالی کہ اس کی پھونکوں سے اسے اپنے چہرے پہ ٹھنٹک میزوس ہو رہی تھی موت کی مو سے بچ کیا ہے پھر بھی تانی دینے میں تو آپ مہر ہیں وہ گزہ ہوئی تھی